بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ہم آپ کے لئے آج ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک ظالم بادشاہ اور اس کی نیک بیٹی کی یہ کہانی ہے چلے آئیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں کہانی کو سمجھنے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ کہانی بہت دلچسپ ہے آپ کو بہت پسند آئے گی کہانی میں ہمارے ساتھ رہیے گا ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ ایک طاقتور بادشاہ اپنی سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور وہ بہت ظالم بادشاہ تھا وہ کسی کی بھی بات نہ سنتا اپنے زور پر ظلم بھی کرتا اور بے انصافیاں بھی کرتا کسی کی کوئی بات بھی نہ مانتا اپنی کبینہ کی بات بھی نہ مانتا اپنے وزیر اور اپنے مشیر کی بات بھی نہ سنتا جو اس کا دل کرتا ویسا فیصلہ کرتا اور لوگوں پر ظلم بہت زیادہ کرتا بے انتہا ظلم کرتا اس نے ظلم کی تو انتہا کر دی تھی بادشاہ کا دل بہت سخت تھا ظلم کر کر کے اس کے دل سے نرمی ختم ہو چکی تھی یہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ اتنا سخت تھا کہ اس نے کبھی بھی کوئی نیکی کا کام نہ کیا تھا ظلم ہی ظلم کرتا گیا لوگ اس سے خوف زدہ رہتے اور اس کا سامنا نہ کرتے اگر ان کو کوئی کام بھی ہوتا تو وہ بادشاہ سے ڈرتے کہ بادشاہ نے کونسا صحیح فیصلہ کرنا ہے ظلم ہی ظلم کرنا ہے ہر گھر میں بادشاہ کی سختی کی باتیں ہوتی تھی بادشاہ کے ظلم کی باتیں ہوتی تھی لیکن بادشاہ کی ایک بیٹی تھی ایک شہزادی تھی جس کا دل بہت زیادہ نرم تھا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلو کرتی جس سے بھی بات کرتی بہت خوش اقلاقی کے ساتھ بات کرتی لوگ باتیں کرتے کہ بادشاہ تو اتنا ظالم ہے اتنا سخت دل ہے اتنا سنگ دل ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو اتنی خوبصورت اور اتنی نرم دل بیٹی عطا کی ہے بیٹی کا نام شہزادی نیلم تھا شہزادی نیلم اتنی نرم دل تھی کہ جو بھی کوئی فیصلہ لے کر آتا وہ بادشاہ سلامت سے گبر آتا اس کے سامنے نہ آتا لیکن اپنی گھر والی خواتین کو شہزادی نیلم کے پاس بیش دیتے کہ شہزادی ہمارا یہ مسئلہ ہے بادشاہ سلامت تو ظلم کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کروا دیں گی بادشاہ سلامت سے کیونکہ وہ تو آپ کے والد ہیں آپ کی بات مانتے ہیں آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں ایسے ہی دن گزرتے گئے بادشاہ کے ظلم بڑھتے گئے لیکن اس کی بیٹی اپنے والد کے خلاف کھڑی ہو گئی اس نے دیکھا کہ میرے والد اپنے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ کرتا اس کی بیٹی اس کے برخلاف ہوتی بادشاہ سلامت آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں آپ جذبات میں فیصلہ کرتے ہیں اس سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اور آپ کی سلطنت کو بھی نقصان ہو رہا ہے میں جیسے آپ کو کہتی ہوں آپ میرا کہنا کیوں نہیں مان دے آپ اس طرح فیصلہ کیا کریں لوگ آپ سے بدزن ہو گئے ہیں لوگ آپ سے خوف کھاتے ہیں لوگ آپ کے سامنے نہیں آتے بادشاہ کی بیٹی اس کے فیصلوں سے ناخوش تھی وہ چاہتی تھی کہ بادشاہ سلامت نرمی کے ساتھ فیصلے کریں جو حق کی بات ہے جو سچ کی بات ہے اس پر عمل کریں ظلم کرنا چھوڑ دیں غریبوں پر بہت ظلم کرتا تھا بادشاہ اس کی بیٹی اپنے باپ کو دن رات سمجھاتی لیکن بادشاہ سغھت دل ہو چکا تھا ایسے کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات نہ آ رہی تھی کہ میری بیٹی مجھے کیا کہنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں بھوڑا ہو گیا ہوں وہ چاہتی ہے کہ یہ تخت میں سنبھال لوں اس لیے وہ ہر وقت میری باتوں کی مخالفت کرتی ہے بادشاہ کو کچھ لوگوں نے بڑھکا دیا تھا کہ تمہاری بیٹی تمہیں تخت سے ہٹانا چاہتی ہے وہ خود اس کرسی پر بیہنا چاہتی ہے لوگ اس لیے آپ کی بیٹی کی طریفیں کر رہے ہیں آپ کی بیٹی کے پاس فیصلے لے کر آ رہے ہیں حالانکہ آپ بادشاہ ہیں آپ بڑے ہیں فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے تو آپ کی بیٹی کیسے فیصلہ کر سکتی ہے لوگ بڑھکانے والے بھی بہت ہیں اور مدد کرنے والے بھی بہت ہیں اچھے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں اور بورے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں کچھ لوگ شہزادی کو بڑھکاتے اور کچھ لوگ بادشاہ کو بڑھکاتے شہزادی نیلم ایک دن اپنے والد کے پاس بیٹھی ان کو بہت پیار سے سمجھا رہی تھی کہ ابباجان آپ جو بھی فیصلہ کریں اس میں مجھ سے رضا مندی لے لیا کریں مجھے ساتھ ملا کر فیصلہ کیا کریں ہم باپ بیٹی دونوں مل کر اپنے ملک کو چلائیں گے اپنی سلطنت کو چلائیں گے ہم سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے آپ اللہ پاک سے توبہ کر لیں جو فیصلے پہلے کر چکے ہیں اب آئندہ سے ہم اپنے لوگوں پر رحم کریں گے اپنے لوگوں پر سختی نہیں کریں گے لیکن بادشاہ سلامت کو گصہ آ گیا وہ اپنی بیٹی کو بولنے لگ گیا اس نے سوچا کہ یہ میری بیٹی میری کرسی چھیننا چاہتی ہے اس نے سپاہیوں کو بلایا اور اپنی بیٹی کو زندان میں ڈال دیا اپنی بیٹی کو قید کروا دیا اور دن رات سوچنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے ایک دن بادشاہ سلامت سوچ میں بیٹھے تھے تو وزیر وہاں آ گیا وزیر نے سوچا کہ میں بادشاہ سلامت سے کچھ پیسے نکالوں بادشاہ سلامت کو کہنے لگا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں بادشاہ سلامت بولے کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیا میں نے اس کو بند کروا کر اچھا کیا ہے یا غلط کیا ہے تو وزیر تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ شہزادی تخت پر نہ بیٹھے بادشاہ سلامت کو کسی طریقے سے ختم کر کے یہ تخت میں سنبھال لوں لیکن وہ بادشاہ سلامت کو کہنے لگا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ کی بیٹی لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ کو تخت سے ہٹانا چاہتی تھی آپ کی کرسی سنبھالنا چاہتی تھی اور میں نے یہ بھی لوگوں سے سنا ہے کہ شہزادی نیلم یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد میں بادشاہ سلامت کو دنیا سے رخصت کر دوں گی میں بادشاہ سلامت کو زہر دے دوں گی اور اپنے والد کو مار دوں گی پھر یہ ساری سلطنت ساری حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے گی بادشاہ کو اپنے وزیر پر تھوڑا سا شک ہوا بادشاہ سلامت سوچنے لگے کہ میری بیٹی تو اتنی نیک دل ہے اتنی رحم دل ہے وہ میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی وہ لوگوں پر اتنی رحم دل ہے وہ لوگوں پر اتنی نرمی کرتی ہے غریبوں کی اتنی مدد کرتی ہے تو وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے نہیں وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا اور وزیر کو اس نے اپنے دل کی کوئی بات بھی نہ بتائی لیکن وہ وزیر سے ویسے ہی باتیں کرتا رہا جیسے پہلے بادشاہ سلامت کرتے تھے وزیر موقع کا فائدہ اٹھا کر بادشاہ سلامت سے کچھ پیسے اور کچھ زیور لے گیا بادشاہ سلامت کو اس کی نیت پر شک ہو گیا کہ یہ وزیر جو ہے یہ غلط انسان ہے میری بیٹی اس کے بارے میں جو مجھے باتیں بتاتی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی لیکن میں نے کبھی اپنی بیٹی کی بات پر غور ہی نہ کیا میں نے اپنی بیٹی کی کبھی باتیں ہی نہ سنی ایسا کرتے کرتے بادشاہ روز اپنی بیٹی کو یاد کرتا کچھ عرصہ گزرا بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے اس کو اپنی بیٹی کے یاد بہت زیادہ ستانے لگی پھر اس نے ایک دن حکم دیا کہ میری بیٹی کو قید سے نکال کر میرے سامنے لے کر آؤ میری بیٹی کو آزاد کر دو اس لیے وزیر نے اس بات کی مہت مخالفت کی لیکن بادشاہ نے وزیر کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی بیٹی کو آزاد کروا دیا بادشاہ ہی اپنی بیٹی کو قید کروانے والا تھا اور بادشاہ ہی اپنی بیٹی کو رہائی دلوانے والا تھا اس نے وہاں کی ملازمہ کو کہا کہ شہزادی نیلم کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے شہزادیوں والے پہنا کر میرے سامنے لے کر آؤ میری خدمت میں شہزادی کو حاضر کرو تو ایسا ہی ہوا کچھ عرصے کے بعد نیلم شہزادی ازاد ہو گئی نیلم شہزادی قید میں بھی تھی تو وہ اپنے والد کی ہدایت کی اللہ پاک سے دعائیں کرتی تھی وہ اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ میرے والد کو اللہ پاک ہدای دے دو اتنی بڑی سلطنت سمبھار رہی ہیں اتنے غلط فیصلے کر رہی ہیں کسی کی ہاں نہ پڑ جائے کسی کی بادشاہ سلامت کو بدواہ نہ لگ جائے کیونکہ بادشاہ سلامت نے بہت لوگوں پر ظلم کیا ہے کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں بادشاہ کی باتیں نہیں ہوتی جس گھر میں لوگ بادشاہ کو بدواہیں نہیں دہتے مجھے اللہ پاک مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے والد کو کہیں کسی کی بدواہ کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے تو جب تھوڑا وقت گزرا بادشاہ سلامت کے سامنے شہزادی نیلم کو پیش کیا گیا تو دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور داڑے مار کے دونوں رونے لگ گئے بادشاہ سلامت نے عرض کی تھی کہ جب میں اور شہزادی نیلم کمرے میں ہوں تو سب کمرے میں سے باہر چلے جائیں تو سب کمرے میں سے باہر چلے گئے تھے دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے اور کچھ دیر بیٹھے پاتے کرتے رہے اسی طرح تھوڑا عرصہ گزرا شہزادی نیلم کو بادشاہ نے کہا کہ بیٹی تم جو کہتی تھی وہ سب ٹھیک تھا میں نے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے میں اس کی اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں تمہیں قید میں ڈالنے کے بعد میں بہت سخت بیمار ہو گیا تھا جو یہ وزیر ہے اس نے مجھے بہت بڑکایا تمہارے خلاف کرنے کی ساجش کی لوگوں کو خلاف کرنے کی ساجش کی لیکن اللہ پاک نے میری آنکھیں کھول دی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور میں تخت پر کھڑے ہو کر بھی جن لوگوں پر ظلم کیا ہے ان لوگوں کو ان لوگوں کے جو بھی مسلم سائل ہیں میں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا میں آئندہ سے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا بادشاہ سلامت کو اللہ پاک نے حدیع دے دی اور شہزادی نیلم بہت خوش ہوئی شہزادی نیلم نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بادشاہ سلامت کے ساتھ مل کر اپنے تخت کو اونچا کر لیا بادشاہ سلامت نے اپنے تخت پر اپنی بیٹی کو بٹھا دیا اور دوسرے تخت پر خود بیٹھ گیا بادشاہ سلامت نے کہا کہ بیٹی نیلم اب تم نے اس ملک کو سنبھالنا ہے اس سلطنت کو سنبھالنا ہے میں تمہیں بھی ہر فیصلے کا حکم دیتا ہوں جو بھی کام کرنا ہے میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے بادشاہ سلامت کو پوری امید تھی کہ شہزادی نیلم بہت نیک لڑکی ہے بہت نیک شہزادی ہے یہ جو بھی فیصلہ کرے گی اپنے ملک کے لیے اپنی قبینا کے لیے اپنی سلطنت کے لیے بلکل صحیح فیصلہ کرے گی یہ کبھی بھی غریبوں پر امیروں پر کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گی جو حق سچ کی بات ہوگی وہ ہی کرے گی بادشاہ اپنی بیٹی کے فیصلوں سے بہت خوش ہوا اور اس طرح سارا ملک ساری قبینا سارے لوگ بادشاہ سلامت سے اور شہزادی نیلم سے بہت خوش ہوئے اس طرح کرتے ہوئے اجسے ہی فیصلے ہونے لا گئے جو لوگ قید میں تھے بادشاہ سلامت نے ان کو رہا کر دیا جن پر ظلم کیا تھا ان کے گھروں میں راشن ڈلوا دیا جو بھی بادشاہ سلامت سے گلتیاں کھتائیاں ہوئی تھی بادشاہ سلامت نے ان کا اضالہ کرنے کی پوری کوشش کی تو اس طرح سے اس سلطنت میں امن اور سکون ہو گیا سلامتی ہو گئی سب لوگ اپنے گھروں میں بہت خوش رہنے لگے بادشاہ ہر مہینے بعد پوری اپنے گاؤں کے لوگوں کی اپنی سلطنت کے لوگوں کی دعوت کرتا اور سب غریبوں کو اس میں بلاتا اور ان کو راشن بھی دیتا کپڑے بھی دیتا اور ان کو خوب کھانا بھی کھیلاتا بادشاہ بہت نیک ہو گیا جس طرح اس کی بیٹی نیک تھی وہ اللہ پاک کو یاد کرتا اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا شہرادی نیلم اس فیصلے سے بہت خوش تھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میرے والد کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی اللہ پاک نے انہیں سیدھے رستے پر چلا دیا دونوں باپ بیٹی اپنی سلطنت کو سباننے لگے بہت خوش رہنے لگے اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو غلط کام کرتے ہیں جب اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے تو وہ صحیح کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے اللہ پاک سے در کر رہیں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رہیں جس طرح بادشاہ سلامت اور اس کی بیٹی اچھی زندگی گزار رہے ہیں ہم سب کو بھی چاہیے کہ اسلام اور دین پر چل کر اچھی زندگی گزاریں اگر کوئی غلطیاں کتائیاں ہو گئی ہوں تو اللہ پاک سے معافی مانگیں اور سلام اور دین کے رستے پر چلیں چلے آئیے ملتے ہیں ایک نئی کہانی ایک نئے واقعے میں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ